السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم خواب میں پانی میں تیرنے ڈوبنے ڈوب کر مر جانے یا ڈوب کر زندہ نکل آنے اس سے ریلیٹڈ چند اہم خوابوں کی تعبیریں آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہیں اور اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھئے گا اس ویڈیو کے اخیر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اگر آپ اپنے کسی خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے تو آج کا پہلا خواب ہے دریا میں ڈوبنا کسی شخص نے دیکھا کہ وہ دریا میں ڈوب گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا حاکم یا حکومت اور بادشاہ کی جانب سے عذیت پائے گا اس خواب دیکھنے والے کو حاکم کی جانب سے حکومت کی جانب سے کوئی نقصان پہنچے گا کوئی عذیت پہنچے گی اچھا خواب نہیں ہے اس لئے خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ صدقے کا احتمام کریں اللہ تعالیٰ سے آفیت کی دعا کریں تاکہ اس خواب کے شر سے وہ محفوظ رہ سکے دوسرا خواب ہے دوب کر زندہ نکلنا کسی شخص نے دیکھا کہ وہ پانی میں دریہ میں دوب گیا اور دوب کر کے مرا نہیں بلکہ زندہ نکل آیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کا دنیا سے دل اکتا جائے گا اور دینداری کی جانب راغب ہوگا دینداری کا اس کے اندر جذبہ پیدا ہوگا نیکیوں کی توفیق ہوگی گناہوں سے بچنے کی اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے گا تو دوب کر زندہ نکلنے کا خواب بہت اچھا ہے تیسرا خواب ہے دوب کر مرنا کسی شخص نے دیکھا کہ وہ دریہ میں سمندر میں دوب گیا اور دوب کر مر گیا زندہ نہیں بچا تو یہ خواب اچھا نہیں ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو دشمنوں کی جانب سے عذیت اور تکلیف کا سامنا ہوگا اس کے دشمن اس کے حاصل اس کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں گے عذیت پہنچانے کی کوشش کریں گے اس لئے اس خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ صدقے کا احتمام کریں اللہ تعالیٰ سے آفیت کی دعا کریں نماز نہیں پڑھتا تو خصوصا نماز پڑھا کریں نماز کی پابندی کی وجہ سے بہت سارے آفات بلاؤں مسائب سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے اور نماز چھوڑنے کی وجہ سے ڈھیر سارے مسائب پریشانی آفات انسان کو گھیر لیتی ہے اس لئے نماز کا ہر مومن مرد عورت بالغ کو ضرور احتمام کرنا چاہیے چوتھا خواب سمندر میں تیر نہ کسی شخص نے دیکھا کہ وہ سمندر میں تیر رہا ہے خواب میں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا حکومت کی جانب سے بادشاہت کی جانب سے کوئی عہدہ منصب کوئی ذمہ داری پائے گا اسی طرح ایک تعبیر یہ ہے کہ عزت اور سربلندی پائے گا اور لوگوں میں ممتاز ہوگا لوگوں میں الگ اس کی شناخت اور پہچان ہوگی پانچوہ خوابیں خوشکی میں تیر نہ کسی شخص نے دیکھا کہ وہ خوشکی میں تیر رہا ہے پانی میں نہیں بلکہ سوکھے میں تیر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا قید ہوگا قید میں اس کو خوب مشکلوں اور عذیتوں اور تکلیفوں اس لئے اس خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ صدقے کا احتمام کریں اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے آفیت کی دعا کریں تو دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں دوبنے دوب کر مرنے زندہ نکلنے یا تیرنے وغیرہ سے ریلیٹڈ اہم خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں امید کرنے کلیپ آپ کو پسند آئی ہوگی دوستوں سے شیئر کیجئے اگر آپ ان خوابوں کے علاوہ ہم سے کسی اور خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکھیں اور لکھتے ہوئے یہ بتائیں خواب مرد نے دیکھا یا عورت نے شادی شدہ ہے یا کبارہ ہے کس وقت خواب دیکھا رات میں یا دن میں سونے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے آپ جمعہ کا انتظار کریں جب آپ اس طرح پورا خواب لکھیں گے تو انشاءاللہ جمعہ کی ویڈیو میں ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے اگر آپ اس طریقے کو فولو نہیں کریں گے خواب لکھتے ہوئے تو پھر ہمارے لئے آپ کے خواب کی تعبیر بیان کرنا بڑا مشکل ہوگا پھر آپ کے خواب کی تعبیر ہم نہیں بتا سکیں گے اس لئے اس طریقے کو فولو کریں جمعہ کا انتظار کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ